اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک موٹ پر سوار بنو سریم کا ایک کافر بدو سامنے سے گزرا جس نے ایک گو کا شکار کر کے اسے رسی سے لٹکا رکھا تھا گو سہرہ کا ایک جانور ہے جو چھپکلی سے تقریباً بیس گناہ بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی چھپکلی کو اردو میں گو کہتے ہیں یہ ایک بدصورت جانور ہوتا ہے جسے دیکھ کر بھی خوف اور کراہیت محسوس ہوتی ہے زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو شکار کر کے پکا کر کھایا کرتے تھے کافر بدو نے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی تو کہنے لگا یہ کس شخص کی جماعت ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور تمام دوستوں سے اعتماد ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے لوگوں نے کہا یہ اس شخص کی جماعت ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو سارابی نے اپنے اوٹ کو موڑا اور اتر کر لوگوں کو چیر کر آگے نکل گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہوں جو کہتا ہے میں نبی ہوں آرابیہ کر کر بولا تم سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا ناؤذب اللہ اگر مجھے میری قوام اجول یعنی اجلت کرنے والے کے نام سے موصوم نہ کرتی تو میں تجھے جدی سے قتل کر دیتا اور تیرے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بدو کو قتل کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا پھر آرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا مجھے لات اور اوزہ کی قسم ہے کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لائیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آرابی تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تُو نے یہ بات کہی اور تُو نے ناہا کلام کیا اور تُو نے میری مجلس کی عزت نہیں کی اور تُو اللہ کے رسول کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ کہنے لگا قسم ہے لات اور اوزہ کی میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوھ تجھ پر ایمان نہ لے آئے پیچھے مڑا اور اس نے جو مری ہوئی گوھ رسی سے بندھی ہوئی تھی جس کو وہ شکار کر کے لائیا تھا اس کی رسی کو کھولا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا اگر یہ گوھ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ یہاں مرا ہوا انسان نہیں بول سکتا تو بھلا اس مرے ہوئے جانور نے کیا بولنا ہے گوھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گوھ تو گوھ نے آنکھیں کھولی بے زبان مری ہوئی گوھ میں زندگی لوٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت اور موجزہ ظاہر ہوا گوھ کی گردن نہیں ہوتی بلکل چھوٹی ہوتی ہے اندر گھسی ہوئی اس نے اپنے پاؤں کا سہارہ لے کر اپنا پورا سینہ اوپر اٹھایا اور عربی زبان میں کلام کیا جس کو تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہنے لگی لبیک و سادیک یا رسولہ رب العالمی میں حاضر ہوں اور میری خوش بختی میری قسمت جاگی کے دو جہان کا سردار مجھے پکارے اے تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول میں حاضر ہوں پھر گوھ کہنے لگی کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے کہ اس دن بچہ بڑھا ہو جائے گا اے وہ ذات اے وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا بدو حیران کھڑا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوھ سے دریافت فرمایا تو کس کی بندگی کرتی ہے گوھ کہنے لگی کہ میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور سمندر میں اس کا راستہ ہے اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے بدو حیران کھڑا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گوھ بتا میں کون ہوں وہ کہنے لگی انتہ رسول و رب العالمینہ و خاتمن نبیین آپ جہانوں کے رب کے رسول ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوا اور جس نے آپ کی تقزیب کی وہ ناکام و نامراد زلیل و خوار اور برباد ہوا عرابی ایک دم پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کی قسم جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے لئے روح زمین پر آپ سے برا کوئی شخص نہیں تھا اور اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ پر میری جان میرا جسم میرا بال بال قربان اور میرا ظاہر اور باطن سب آپ پر ایمان لائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے اس دین کی ہدایت دی جو بلند و بڑھتر ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور دین کو اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے قبول نہیں کرتا اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں کرتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھا دی تو وہ کہنے لگا اس سے اچھا کلام میں نے کبھی سادہ نصر میں سنا اور نانظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیر نہیں یہ کلام رب العالمین ہے اور جب تُو نے قلو اللہ وآہد کو ایک دفعہ پڑھا تو گویا تُو نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا اور جب تُو نے سورہ اخلاص کو دو دفعہ پڑھ لیا تو گویا تُو نے دو تہائی قرآن پڑھ لیا اور جب تُو نے قلو اللہ وآہد تین دفعہ پڑھ لی تو گویا تُو نے تمام قرآن مجید پڑھ لیا عربی کہنے لگا ہمارا معبود بہت اچھا ہے وہ تھوڑی چیز کو بھی قبول کرتا ہے اور زیادہ چیز انایت فرماتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربی کو کچھ دے دو تو اس کو اتنا دیا کہ اس کی طاقت سے زیادہ لاد دیا سیدنا عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اوٹنی دینا چاہتا ہوں جو بختی اوٹ سے ذرا کم اور عربی سے اوپر ہوگی اور دس ماہ والی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے تو وہ بیان کیا جو تم دوگے اب میں بیان کرتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیں گے انہوں نے کہا فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کشادہ موٹی کی اوٹنی جس کے پاؤں سب زبرجتکے ہوں گے اس کی گردن زرد زبرجتکی ہوگی اس پر حودج ہوگا اس کے اوپر سندس اور استبرق ہوگا جو تجھے اٹھا کر پلسرات سے اس طرح پار کر دے گی جس طرح اچھک کر لے جانے والی بجری ہوتی ہے پھر وہ عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلا گیا تو اس کو ایک ہزار عرابی ملے جو ایک ہزار چوپائیوں پر سوار تھے ان کے پاس ایک ہزار نیزے اور ایک ہزار تلواریں تھیں عرابی نے ان سے پوچھا تم کہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو انہوں نے کہا ہم اس جھوٹ کہنے والے سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس عرابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا تو بھی بے دین ہو گیا ہے عرابی کہنے لگا میں بے دین نہیں ہوا پھر اس نے انہیں اپنا تمام واقعہ سنایا تو سب پکار اٹھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے ملے اور آپ نے ایک چادر اوڑ رکھی تھی وہ لوگ اپنی سواریوں سے اتر کر عراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومنے لگے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا حکم سنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ راوی نے کہا عرب میں اس بنو سلیم کے قبیلے کے علاوہ کوئی قبیلہ نہیں جس کے اکھٹے ایک ہزار آدمیوں نے ایمان قبول کیا ہو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ